فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْ لُهُمْ اَجْمَعُونَ سارے کے سارے کل کے کل سب نے مل کر سجدہ کی آدم کو اللہ کے حکم دی فوراں قابل کر دی اِلَّا اِبْلِیس عَبَا وَسْتَقْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اِبْلِیس نے نہیں کیا انکار کیا استقبار کیا گھمٹ کیا اور اس کو سورہ کحف میں بیان کر دیا گیا یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اگرچہ شامل تو تھا پرشتوں میں اس وقت قَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقْعَنْ عَمْرِ رَبِّهِ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا سرکشی تھی اس میں یہ معاملہ اتنا اہم ہے اب آپ سمجھئے کہ سات مرتبہ سورہ بقرہ سورہ عراف سورہ حجر سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ تاہہ سورہ سعود چھے بکی صورتوں میں ذکر ہے یہ اور ایک بدنی صورت سورہ بقرہ ان میں سے اکثر مقابات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ دفع ہو جاؤ تم مردود ہو مردود ملعود اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي لَا يَوْمِ الدِّين اب تجھ پر لانت رہے گی میری قیامت کے دن دن اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے درہ بہلت دے دے رب فَانْزِرْنِي لَا يَوْمِي مُعَصُون قیامت تک میری زندگی طویل کر دے فَضَابْفَإِنَّكَ بِلَا الْمُنظَرِينَ کہہ جاؤ تمہاری یہ درخواست بھی اپنے قبول کی ان نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں چار پانچ مرتبہ مضمون آیا ہے میں نے صرف دو جگہ سے آپ کو سوٹ پوٹ کر کے سنایا تھا سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ اس پر ابلیس نے کہا فَبِمَا عُوَيْتَنِي تو اے رب جو تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے دلیل کر دیا مجھ پر فوقیت دے دی اس کو آنا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار وخلقتہ من تین بنایا تُو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا بٹی سے پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ پر ہوں اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو تُو نے مجھے ملہون قرار دے دیا قَالَ فَبِمَا عُوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب میں یہ نسل آدم کے لئے اس کو برباد کرنے کے لئے تیرے سیدھی راہ کے اوپر گھاک میں بیٹھوں گا سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا سُمَّلَا عَقْعَدِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَدِيَمْ پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی وَبِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیشے سے بھی وَعَنْ اَعْمَانِهِمْ ان کے دانی جانب سے بھی وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے بھی وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاْكِرِينَ اور تُو دیکھے گا کہ یہ اکثریت تیری شکل گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی یہ چیلنج تھا اور ایک چھوٹا سے چیلنج جس سور ساد میں آیا ہے اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوِّيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ اے رب تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تُو خالص اپنا بندہ بنا لے جنہیں تُو اپنا بندہ بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص یہ مفہول ہے فائل نہیں ہے جسے تُو بنا لے بعد لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے وہ اجتباہ تمہیں چن لیا ہے استفاہ اجتباہ وہ بچیں گے جن کو تُو اپنی خاص امان میں لے لے گا باقی میں سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا عبدی دشمن عزلی سے عبدی تک اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی دو لفظ تکبر اور حسد استقبرا تکبر کیا انا خیر من ہو میں اس سے بیتا ہوں یہ ساری بس کی گانٹ یہی ہے سب سے بڑی گبراہی کی وجہ یہی ہے اس لئے کہا ہے حدیث میں لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ مَنْ كَارَ فِي قَلْبِهِ نِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرِ جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہے تکبر سب سے بڑا جو القبر و ردائی اللہ فرماتا ہے یہ تکبر یہ تو میری چادر ہے کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو گویا میری چادر گھسی کھرائے میرے کندے سے عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسی کھرائے تھے ننگا کر دیا گویا کیا یہ میری ردائی ہے القبر و ردائی یہ میری چادر ہے یہ جامعہ مجھے زیب دیتا ہے مجھ پر راست آتا ہے اور حسد آدم کو جو برطری عطا ہو گئی اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام دینا چاہتا ہے آدم سے بھی آدم کو بھی گمراہ کیا جنت سے نکلوایا ایسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیعہ کے ایزبی میں لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف وردی تو کروائی نہ فَعَسَا آدم رَبُّهُ فَغَوَا آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی گمراہ ہوا عارضی طور پر یہ دوسری بات ہے توبہ کر لی اللہ نے توبہ قبول فرما لی معاف کر دیا کوئی مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے ختم ہو چکا معاملہ ہوا تھا ہو گیا فَتَلَقَ عَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعَبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمُ اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں کہ اتَعَبُ مِنَ الزَمَّكَ مَلْ لَا زُمْبَ لَهُ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا لیکن بارہار وہ گناہ کرنے میں کامیاب ہو گیا حضرتِ آدم اور حبوہ کو بھی اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت عظیم اکثریت عظیم اکثریت اس کے دعو میں آئی ہوئی ہے نہیں کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین اِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کی طرح جو واقعیتاً خانِ سرطان اللہ کے بندے بن گئے ہوں جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا اپنا قرار دے دیا اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے اس عبلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآنِ مجید میں کہا گیا ہے یہ اس کی پارٹی ہے ہم نے اپنا چاہیے جلس ہے جلس ہے جلس ہے اپنا بس جلس ہے جلس ہے